پھر جنت بھی بھول جائے اللہ میں گم ہو جائیں اللہ کہیں گے راضی ہو کہیں گے اللہ بڑے راض بڑے راض باونگر ہوتا پانی کوڑا ہی پیتا ہی نہیں جانتا خوش ہو گئی راضی تو اللہ کہیں گے اس سے بڑی تمہیں جنت سے بڑی چیز دوں جنت سے بڑی چیز دوں کہیں گے اللہ جنت سے بڑی کیا ہے تو اللہ کہے گا احلو علیکم رغوانی فلا اصحب علیکم عبدا جان میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا دیکھو گے اب نماز کے سنو یہی مرضے لے لو نماز کے کبھی تحجد کبھی فرض کبھی اشراق کبھی اوغابین کبھی چاشت کبھی زیر صحیح مسلح بھی شہو اللہ سے باتیں کرو ہی ہی حسائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ پیار محبت کر رہے ہوتے تھے کہتے عائشہ چھوڑ میں اپنے رب سے باتیں کروں اور اللہ اکبر کہے کہ جان میں شروع کرتے تھے روتے روتے ہچکی بن جاتی عبداللہ بن زبیر ایک رات گزار دیتے تھے پوری سجدے میں ایک رات گزار دیتے تھے پوری رکوع میں ایک رات گزار دیتے تھے پوری قیام میں وہ تو کر کوئی اوری چیز تھے اپنے نبی کا خون پیا تھا کر وہ انسانوں والی طاقتیں تھی جنات والی طاقت تھی رمضان شریف کا روزہ سنو آج یکم رمضان کی سہری کھا کر پندرہ رمضان کو افتاری کرتے تھے پندرہ دن نہ پانی پی دے دے نہ کھانا کھاتے تھے ٹھیک ٹاک پٹ پار پھر پندرہ روزے کی افتاری کرتے تھے اور پھر آخری روزے پہ جا کے افتاری فرماتے تھے اللہ نے ایسی طاقت دیتے جب اللہ کو دیکھیں گے نا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ تیرے روزے رکھیں تیرا حج کریں باولنگر میں نمازیں تو پڑھتے رہے پر ٹھیکی ٹھیکی تھی تیرے راستے میں بھی نکلے پر ٹھیکی ہی نمازہ پڑھیاں یا اللہ آج دیکھنے کے بعد پتا چلا ہے تو تو بڑے حسن والا ہے ادل عزت دیدارش خسروچ توا گفتن سرداتن جانداتن نادیدہ رخیارے یا اللہ بس ہمیں اجازت دے پوری نماز نہیں پڑھیں گے صرف ایک سجدہ کریں ایک دو رکعات بھی نہیں صرف ایک سجدہ جیسے بن دیکھے کیا آج دیکھ کر کہیں گے اللہ سبحان اللہ اللہ کہے گا کیا کہے گا سنو مزلو اللہ کہے گا دیکھو بندو باولنگر میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا تمہارے ذمہ میری غلامی تھے لیادہ نماز اب پتہ کیا ہے اب تم ہوگے ہو میرے مہمان اور میں ہوں میزبان اور مہمان سے کام لینا میزبان کی شان کے خلاف لہٰذا کوئی سجدہ نہیں جاؤ مزے کرو جاؤ موجن کرو چلو تم نے دامن کو پاک رکھا آو میں جنت کی لڑکیوں سے تمہارا نکاح پڑتا ہوں تو ہم نے حرام سے اپنے آپ کو رچھایا آو میں جنت کی دروازے تمہارے لئے کھولتا ہوں تم شراف سے بچے آو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں جامع تصنیم پلاتا ہوں رحیق پلاتا ہوں سلسبیل پلاتا ہوں کافور پلاتا ہوں تم نے دنیا کی غلاستوں سے مو مورا آو میں تمہیں جنت کی علی شان چیزیں دکھاتا ہوں نماز کی طلب جنت میں کرے گے نہیں ملے گی یہی ہے یہی ہے اور کہیں نہیں ہے دنیا اور آخرت کے مسائل قد حل سجدے میں سر لکھ اللہ کو پکار اذا حضب احو امرم فجدہ الالسلہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اکثر نوجمان ہیں وہ اکثر بے نمازی ہیں میں دیکھو یہ چھولی پھیلا کے عرض کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب یہاں سے واپس جاؤ تو نماز کوئی نہ چھوڑے لیت کرتے ہو نماز کوئی نہ چھوڑے نماز کوئی نہ چھوڑے نماز کوئی نہ چھوڑے اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش چودہ سو انتالیس سال میں نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نوازے کی نظر آتی ہے جب ظلم و ستم اتنی حدوں پر تھا کہ آگے کوئی حد نہ تھی اور مظلوم اتنی مظلومیت پر تھا کہ آگے کوئی حد نہ تھی اور پندرہ بیس شاہ سوار زبا ہو چکے ہیں اور موت سر پہ کھڑی ہے دستک دے رہی ہے سورہ ڈھلتا ہے تو میرے نبی کے نوازے اپنے ایک ساتھی زہر کو اشارہ کرتے ہیں کہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رکھ جا مجھے سجدہ کرنے تھے اور جنت کے دروازے کھل چکے تھے میرے نبی لینے کو آ چکے تھے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلے تو ہنسنے لگے بہن زہنم نے پوچھا کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں نبی ملے کہہ رہا بیٹا لینے آ چکا آگئے یہ لینے آگئے ہوں تو نہ پڑھو موجہ کرو گنا ہی نہیں امت کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بے یہ پیغام سنایا ہم یہ قلعہ منڈی میں نہیں چھوڑ سکتے بازار میں نہیں چھوڑ سکتے کھیت کھلیان میں نہیں چھوڑ سکتے سفر حضر میں نہیں چھوڑ سکتے بارش بیدی گرد چمک بیماری میں نہیں چھوڑ سکتے چھوٹے گی جس دن موت آئے گی شمرکونوں نے کہا تھوڑی دیر رکھی آپ نے کہا ہم نہیں رکھیں گے تو امام علی مقام نے کہا تم تلوار شلو ہم نماز پڑھیں گے نماز نہیں چھوڑیں اللہ سے جڑنے کا سب سے طاقتور عمل ہے نماز سب سے خوبصورت عمل ہے نماز اور نماز کے بعد جو چیز زندگی کو خوبصورت بناتی ہے وہ نبی والے اخلاق ہیں وہ نبی والی والی درگسر اور محبت ہے وہ نبی والی طرز معاشرہ طرز زندگی زندگی کا ہر طریقہ میرے نبی کے مطابق ہو سیرت النبی پڑھو علماء سے جڑو سیرت کوئی سیرت کی کتابیں ہیں پڑھو علماء سے جڑیں ہم علماء کے معتاج ہیں قدم قدم ہم ان کے معتاج ہیں ان کو عزت دینا اخترام دینا ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا جب کسی بھی مسئلہ کے عالم ہوں انہیں عزت دو بھائیو انہیں عزت دو انہیں اخترام دو میں پورے دنیا پھرہ ہوں جیسے قربانی والے طالب علم اور جیسے قربانی والے علماء ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ہیں پورے دنیا میں کوئی نہیں قربانی والے علم والے ان سے بھی زیادہ ہوں گے وہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ دعویٰ کرتا ہوں دیکھنے کے بعد کہ پوری دنیا میں ایسی قربانی والے علماء آپ کو نہیں ملیں گے اور ان کی میں تو علماء سے کہا کرتا ہوں یہ جب بھی علماء میں کبھی بیان ہوتا ہے کہ لوگوں سے نظریں ہٹا لو لوگوں کی جیبوں سے بھی نظریں ہٹا لو ایک حدیث سن لو اسی کے مزلو کہ آمد کے دن اعلان ہوگا خود اللہ اعلان کرے گا علماء کجھے رہے ہیں علماء کھڑے ہو جائیں اس میں تو پہلے امت میں شریک ہے یہ امت میں شریک ہے امام مسجد کہاں ہیں امام مسجد جو روزانہ ڈانٹ کھاتے ہیں اپنے مقتدیوں سے جو روزانہ بشارے بیضوت ہوتے ہیں عائمہ مساجد کی در ہیں اس میں صرف یہ امتوں بھی کیونکہ پچھلی امتوں کو نہ مسجد ملی نہ باجمات نماز ملی نہ امام مقتدی ملا نہ اذان ملی اذان ہمیں ملی مسجد ہمیں ملی باجمات نماز ہمیں ملی انہیں دو نمازیں ملی فجر کی دو رکعات اثر کی دو رکعات تلاوت کے بغیر رکوع کے بغیر ہمیں پانچ نمازیں ملی آذان کے ساتھ مسجد کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ تو لہٰذا این الائمہ اس امت کے امام مسجد کھڑے ہوں گے پھر تیسرا اعلان ہوگا این المعذنون اذان دینے والے کدھر ہیں تو اذان دینے والے کھڑے ہوں گے انہوں کو یہاں بجانوں کو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کہے گا آپ تینوں طبقات تشریف لائیں اور میرے عرش کے نیچے موتیوں کے ممبروں پر بیٹھیں اور نشتہ کریں میں لوگوں کا حساب لے لوں پھر آپ کو پروٹوکول کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے اس لئے بھائیو اہل علم کی قدر کرنا اہل علم سے پوچھ پوچھ کے چلنا اس میں کوئی شک نہیں ہر عالم مسئلہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا جو راسق فی العلم ہیں جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے جو ہر وقت قرآن و حدیث پڑھانے والے ہیں اور ہر وقت اس کے اندر مشہول ہیں اپنے آپ کو ان کا مغتاج بناو اپنے آپ کو ان کا مغتاج بناو اپنے آپ کو ان کا ضرورت مند اپنے آپ کو سمجھو کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے ان کے سینوں میں علم ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ایک اور حدیث جادہ آگئی بیچ میں سے سکپ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ علماء سے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں علم کیوں دیا اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں ضلیل کیا جائے میں نے تمہیں علم اس لیے دیا تھا کہ آج کے دن تمہیں عزت دینا چاہتا تھا آؤ آج پھر تم میرا پروٹوکول بھی دیکھو تو زندگی سانچے میں آ نہیں سکتی چونکہ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا لیکن ہم محتاج ہیں کہ میں نے دکان کیسے کرنی ہے میں نے قربار کیسے کرنا ہے میں نے فیارت کیسے کرنی ہے سیاست کیسے کرنی ہے زہاد کیسے کرنی ہے نوکری کیسے کرنی ہے شادی کیسے کرنی ہے بچوں کو کیسے پالنے ہیں یہ ساری چیزیں قرآن سے سیکھنا پڑتی حدیث پاک سے سیکھنا پڑتی ہر آدمی قرآن کا علم نہیں جانتا حدیث کا علم نہیں جانتا اللہ کے واسطے بھائیوں جس عالم پر آپ کو اعتماد ہے ان سے پوش پوش کے چلے ان سے پوش پوش کے چلے اور ایک امت بن کے چلنا ہے ہم نے ہمیں تبلیغ میں مولا علیہ صاحب نے وہ سبق سکھایا ہے جو مٹ گیا تھا مٹ گیا تھا درسن ہو گیا تھا ہم امت ہیں ہم امت ہیں ہم امت ہیں ہمارا جو بھی ذہن ہے سوچ ہے عقیدہ ہے وہ آپ کو ہمیں مبارک ہو لیکن ہم نے امت بن کے چلنا ہے ہم نے امت محمدی کا ثبوت دینا ہے کہ ہم سب ایک ہیں جب تک ہم امت نہیں بنیں گے اللہ کی غابی مدد کے دروازے ہمارے لئے نہیں کھلیں گے زندگی کو رخ پر لانے کے لئے بھائیو قرآن کا سیکھنا ضروری ہے حدیث صیرت کا پڑھنا ضروری ہے علماء سے رابطہ ضروری ہے پوچھ پوچھ کے چلنا ضروری ہے